اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہم زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دیوالیا ہوا پاکستان ہر طرف مچی لوٹ مار پاکستان اکنامک گریسز تو دیکھتے ہیں بھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بھئی اس ویڈیو پر تین سو لائک کر دینا ٹھیک ہے بھئی کیونکہ چینل کو تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور لائک کی تھوڑی ضرورت ہے کل آپ بھائیوں نے زیادہ نہیں صرف تین سو تو اس ویڈیو پر آپ نے کر دینا ہے مان لیتے ہیں میری بات تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں پھر کیا سوچیں سفدہ نے بننے کا لائف میں لائف میں بننے کا بزنسمن کون سا بزنس کرو گے لڑکی ہوگا بھائی لوگ ان دنوں پاکستان میں اس قدر کنگالی چل رہی ہے کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے کچھ بھی کھلنے کو تیار ہیں کوئی لڑکیوں کا بزنس کرنے کو تیار ہیں تو کوئی چوڑ ڈکیت بننے کو تیار ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے خرچے کیا؟ میں کہتا ہوں ڈکیتی کے لیے تیار ہو رہے ہیں چوڑ ڈکیتی ہے پر اس کے ریلٹ آنے بھی شروع ہو گئے ہیں پراسی میں شہری مسلسل داکوں کے رشانے پر ہے ایک گھنچے کے دوران ڈکیتی کی دو بار دا کیونکہ پاکستانی نیتاؤں نے ملکی کی وہ حالت کر دی ہے کہ لوگوں کا جینا مسکل ہو گیا ہے ایک طرف مہنگائی جو آسمان کو فارتی ہوئی سیدھی اوپر جا رہی ہے اور دوسری طرف ایکونمی جو جمین فارتی ہوئی نیچے دھستی جا رہی ہے کوڑوں بھی آؤٹ اپ کنٹرول ہیں جنہیں کنٹرول میں لانے کے لیے ہر وار ایک نیا پردان منتری آتا ہے اور دیش کی استطیتی دیکھ کر کہتا ہے آپ پھر ٹھیک کر کے دیتا ہوں مہنگا ملک خان آیا اس نے بھی یہی بولا آپ پھر ٹھیک کر کے دیتا ہوں اب شہباز شریف آیا ہے وہ بھی یہی بولتا آیا ہے آپ پھر ٹھیک کر کے دیتا ہوں ملک بیچ رہے آتے ہیں آدھا ملک تو پہلے ہی بیچ چکے ہیں اور بچا آدھا تو بیچنے کی پرکریہ جاری ہے واشنٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی ملکی عرد عبارت کے فروغت کے لیے بولی چھ آشاریہ آٹھ ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے آدھا ملین ڈالر نے شہباز شریف سے پوچھا کہ پاکستانی ایم بیسی کو کیوں بیچا جا رہا ہے تو شہباز شریف آرے کوئی آٹم بچا ہی نہیں بیچ لگو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پورا پاکستان ہی بھٹ چکا ہوگا بچا پی او کے آہے گا بچات چکا آہے گا آہے گا آہے گا بچی بچہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا پاکستان سوڑا ہی ٹیکنیکل ہی ڈفولٹ ہوا ہے ابھی تو پوری طلا دفولٹ ہونہ باقی ہے حالانکہ دفولٹ ہونے کی اوپیسیل گھوسنا کبھی بھی ہو سکتی ہے ساڑے سات لاکھ پاکستانی ملک خوڑ کے چلے گا پچھلے سات میرے میں پچھلے بندوں کو بھیک مانگنے کی اسپیسل تریننگ دی جاتی ہو اور بھائی یہ دیکھو ساتھا میں آنے سے پہلے ہر پاکستانی نیتا بولتا ہے ایوان خان کا آپ کو پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پہلے دنیا میں پیسے مانگنے ہوئے میں خودکشی کرنوں گا بلا پیسے مانگنے بھیک نہیں مانگنے ساتھا میں آنے کے بعد ہر بندہ بھیک مانگنے پہنچ جاتا ہے اور ادھر دوسرے دیش جو انہیں بھیک دے دے کر پریشان ہو چکے ہیں وہ بھیک مانگیا ہلوہ ہی کیا لیکن بھیک مانگنے کا رواز نہیں بدلا پہلے کٹوڑا کھان مانگتا فڑتا تھا اور سہوا سریب مانگ رہا ہے لیکن اس کے باب جنبی بندوں کا ایک دوسرے سے کہنا ہے ساری دنیا میں بھیک پانگتے پھر رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں سلاب کے نام پہ اور ادھر بلاول کٹوڑا کھان سے کھان صاحب خود پاکستان کو بھیکاری بنا دیا بھیک مانگتا رہا مطلب کل تک جو بندے پاکستان کو بھیکاری ملک کہنے پر بھدک جاتے تھے اور وہی ایک دوسرے کو بھیکاری بول رہے ہیں مانو دونوں پارجیوں کے بھی جنگ چھڑی ہو کہ سب سے بڑا بھیکاری کون کٹوڑا کھان ستا میں رہتے ہوئے پانچ عرب ڈولر کی بھیک مانگ کر لائیا تھا اور بدلے میں بلاول لگوک دس عرب ڈولر کی بھیک مانگ کر لائیا تھا بلاول جی تھا کٹوڑا کھان نے سرکاری کھجانے سے گھری گولڈ میڈل سمیں کئی چیزیں بیچی تھی اور سہوا صریف نے پاکستانی ایمبیسی ہی بیچ ڈالی اور ایسا لگتا ہے کٹوڑا 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 پانچ عرب ڈولر کی بھیک مانگ کر لائیا ہے پاکستانی آوام دھیرہ دھیرہ پورا ملک دیوالیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے وہ مرد کو آگ لگاتا ہے میرا بچے نہیں تو میں دو پودا آگ لگاتا بھیکاری کا حکومت آئیے آپ بھی بھیکاری بن گیا ہے سارا دن بھیک ہی مانگ دیکھ اور بھیکاری بنے بھی کیوں نہ جب پورا ملک ہی بھیک پر چل رہا ہو لیکن پاکستانی آوام بھی کم تھوڑی ہے بندے بھوکے ملنے کو تیار ہیں لیکن انڈیا سے آٹا لینے سے بہتر ہے کہ ہم خود کشی کر لیں کارنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دائی سال سے کارنا کچھ نہیں ہو سکتا بندے خود کشی کرنے کو تیار ہیں لیکن انڈیا سے آٹا لینے کو تیار نہیں اور ادھر ان بندوں کی یہ بکچودی سننے کے بعد بھارتی سرکار بندے بہتر ہوروں سے باہر نکل کر کچھ سوچ ہی نہیں پاتے بندے روٹی کی جگہاں گھاس کھا لیں گے لیکن انڈیا سے آٹا نہیں لیں گے لیکن بات اگر کشمیر کی ہو تو پورکی آپ دونا آپ دونا بھائی تکنیل سے کہاں پہنچ گئی تیکنولوجی کا دور آ گیا یہاں تک کہ آدمی چاند پہ جا کے ناک چھنک آیا لیکن ان پورکوں کا لاغے کشمیر ختم نہیں ہوتا آ loses آتے کے لائے پچاس سالوں کل بھی بھیکاری تھے آج بھی بھیکاری ہو اور انشاءاللہ پچاس سال بعد بھی بھیکاری ہی رہو گے یہ بڑی اچھی بات گئی ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمی گائز تو جیسے گیا ویڈیو دیکھ رہا تھے آج کی مطلب سیچویشن موسف یہ ویڈیو جب آئیس ہی نا اور اس کو لے کر آج دونوں ملا کر اکٹھی اس سے بھی اور کام اوپر چلا گیا اور بہت زیادہ منگیائی ہوگی لیکن ہر ایک بندہ یہی بول رہا ہے کہ بھئی منگیائی نہیں ہے جو ہمارے مطلب اپوزیشن جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ تو بولتی بھئی منگیائی ہے ہی نہیں نا بس اہم ہی بندے مزاق کر رہے ہیں سڑکوں پر نکھ رہے ہیں ادھر ادھر کرزہ مانگ رہے ہیں کچھ بھی نہیں منگیائی نہیں لیکن ادھر بھئی دیکھ لو کہ ہمارا ڈالر کا آج کا ریٹ بھئی اسی نبوے پر چلا گیا اوپن پر اور ستر پر ہے ویسے ہے کہ منگیائی پھر خود با خود ہی ہونی ہے لوگوں نے کہا نہیں اصل میں حکومت میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے کہ مطلب ان کو فیل نہیں اور اس کی ریزن گیا اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے دو تین چیزوں کی قیمت جا بڑھتی ہے تو ہر چیز کی جس طرح ڈالر ریٹ ہے کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں دوسرا جو ہے نا وہ پیٹرل پرائز ہے اور اگر یہ دونوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ساتھ یار چیز کی زیادی بات ہے ٹرانسکورٹیشن ایوریتن جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ہوا کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک بندہ جو ہے نا وہ بھی بار نکل کے اس نے اعتجاج نہیں کیا یا مطلب کوئی کچھ تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے نا پورے پاکستان میں تو سیاری بات جب کسی نے نکلنا نہیں ہے تو پھر ان کا عوصلہ بڑھنے انہوں نے یہی کہنا کہ ان کو تو فیل ہی کچھ ہی نہیں ہے یہ صرف بات یا چیز نے یا بس رونے جو گئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا تو لہٰذا جو ہے نا یہ کھانے پینے میں کوئی ٹھیک تھا یا نا کہ اگر دیکھا جائے نا تو جو غریب بندہ نا اس کے لیے اب سروائے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے اے کیا ہمارے پاس اس وقت اس پر ہم بولیں کیونکہ ہم سبزی لینے جائیں تو بھئی جو آج سے ملتی تھی کچھ سال یا مہینے ہی کر لے بھئی جو ہزار کی ملتی تھی وہ اب پانچ ہزار پر پہنچ گئی ہے مطلب جتنی سبزی ہزار کی ملتی تھی اتنی اب پانچ ہزار کی مل رہی ہے جو چیز دچ کی تھی وہ سو کی ہو گئی ہے اوپر بیٹھے نا آپ کے جو ملک چلا رہے ہیں وہ آپ کو تنیں مارتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ عوام تو نکل نہیں رہی ہے اگر اتنی منگائی ہوتی اتنا ایک رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو وہ باہر نکلیں سڑکوں پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری لیکن وہ بولتا ہے ہماری امیر ترین عوام ہیں لوگ امیر ترین ہیں وہ سڑکوں پر نکلتے نہیں ہیں اگر پٹرول مانگا ہو تو وہ ٹینکیں فل کرا لیتے ہیں یقین مانے پٹرول اتنا مہنگا ہے بندہ ادھر سے اب ہماری سیٹی میں تین چار پٹرول پمپ ہے مطلب کہ مین سڑک پر تو بچارے ایک ایک سو کا دیتے ہیں اگر ایک بچارہ ایک پٹرول پمپ سے سو کا پوائن مطلب کہ ڈلوائے نہ تو آگے پٹرول پمپ تک اس کی سوچ ہوتی ہے کہ سو کا اوٹ ڈلوالو ادھر تک جاتا ہے تو سو کا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ ڈلواتا ہے ایسے وہ گھومتا ہی رہتا ہے اب زیادی بات نہ بیکھو نا اڈھائی سو پہ ہے تو سو کا اونا بھی کیا ہے اور دائی آپ کو آج پتا ہو کہ جو موٹر سائیکل کی پرائز ہے وہ پچیس پچیس ازار بڑھ گئے ہیں یہ بھی سب سے بیر نیوز ہمارے ہیں آپ یہ چھوڑیں آپ کی جو موٹو ہے نا مطلب کہ کارے بناتی تھی کامپنی آج انہوں نے بھی باندگار دیا ہے انہوں نے بھی بولا ہے کہ بھئی چیز نہیں ہمارے پاس ایک بجلی نہیں ہمارے پاس ہم بنائیں ایک اور مزے کی بات جو دبائی سے آدھا ہوا تھا کیا نام تھا اس کا یار ہے وہ پرنس آدھا تھا ادھر ہے انہوں نے اسلام آباد چھوٹی کی ہوئی تھی بھئی کون سی چھوٹی کی ہوئی تھی اس نے رہیم جار کھان کیا تھا اور بھئی اس کا ایک پلان تا اسلام آباد لیکن جب اس کو پتا چلا کہ انہوں نے بھیگ مانگنی ہے تو انہوں نے کیا بانا بنائے اس نے مو پر ان کو جباب دیا ہے ہم نے اسلام آباد نہیں جانا تو انہوں نے کیا بولا انہوں نے ریزن یہی بتایا کہ ایک موسم کی خرابی سے اسلام آباد کی جو فلیٹیں تھی وہ بند ہو گئی ہیں لیکن جا کر ان کی ایک آپ انٹرنیشنل ایپ پر دیکھیں تو ادھر تو تین چار فلیٹیں آ رہے ڈیوتر بھی گئی تھی اسلام آباد سے جا بھی رہی تھی آ بھی رہی تھی انہوں نے یہ بتایا جس دن اس نے وہاں جانا تھا اسلام آباد میں چھوٹی کی ہوئی تھی انہوں نے چھوٹی کی ہوئی تھی لیکن اس نے پیسے مانگنے ہیں انہوں نے پیسے مانگنے ہیں انہوں نے پیسے مانگنے ہیں سب پتا تھا اس کو بھاگ گیا تھا بھی اس نے کہا میں نے تو جاس دویس ہے اسلام آباد جانا جب اس نے سنا کہ انہوں نے تو چھوٹی کی ہوئی ہے ہر چیز بند کی ہوئی ہے ایک شہر انہوں نے بند کر دیا ناکے لگا گئے تو یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو جب رپورٹ تھوڑی بہت ملی اس نے کہا میں نے نہیں جانا ہوں اس نے کہا میں نے دویسے لگیا اور یہاں پہ ایک امپورٹن سوال یہ ہے کہ کیا پاک یار کوئی اس طرح کا دین آیا تھا پاک انڈین ہیسٹری اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہ کچھ ساٹھ ستر سالوں میں انڈیا میں کہ ایک دم میں جو ہینا اتنی پرائس ہے جس طرح ہمارے ڈالر ریٹ جو ہینا وہ ایک دم جو ہینا 35 پہ بڑھا ہے سوری تیس پینتیس تک تقریباً آپ کہہ لیں کہ بڑھا ہے اور اسی طرح جو ہینا وہ پیٹرول کی پرائس بھی اسی طرح کبھی بڑھی ہو کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں انڈیا میں کوئی پیسے کے لحاظ سے ڈالر ریٹ بڑھتا ہے کبھی پچاس پیسے کبھی تیس پیسے مجھے نہیں لگتا کیونکہ پہلے شاید کئی ایس آئی سسٹم آیا لیکن اب یہ جو دس پندرہ سال ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی سین اگر ہے تو وہ ضرور بتائیے گا پیٹرول کا ضرور بتائی کہ وہاں پہ بھی اس طرح کبھی ہلا مچا ہے کہ ایک دم جو ہینا وہ پینتیس پینتیس چالیس چالیس روپے بڑھا دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا نہیں نہیں وہاں پر تو وہاں سڑکوں پر نکلے گی لیکن ادھر کے حالات آپ کو بھئی بتائے کہ بہت نارمل مندے چارے ہیں خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیر میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ